اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے جی سب ٹھیک ہے خیریت سے ہیں جی اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ سب خیر آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ آج کا دن بھی ہمارا سبق ہے عربی کا معلم جو جمعیرات کو ہم نے ایک سبق پڑھا تھا اس میں سے آج بھی انشاءاللہ عربی کا معلم ہی پڑھیں گے اور جو ہم نے اس میں سے پڑھاتا وہ تا کلمہ کلمہ اور اس کی قسمیں یاد ہے نی جی کچھ اس میں تقرار کیا تھا یا نہیں آپ اس میں تقرار کیا کرے ریوائز کیا کرے سبق کیونکہ طالب علم کے لیے تین کام یہ ضروری ہوتے ہیں سبق میں آنے سے پہلے ایک نظر سبق پہ دڑھانا اس کو پڑھنا اپنے ساتھ تیاری کر کے آنا دوسرا کلاس میں حاضر ہونا استاذ سے سننا اتیسی چیز ہے استاذ کے سننے کے بعد سبق لینے کے بعد اس کا تقرار کرنا یہ ضروری ہے یہ تین باتیں لازم ہے طالب علم کے لیے چھو بھی پڑھے گا ابھی ہو رہے ہیں اچھا اچھا ان کے لیے دراسات والوں کے لیے نہیں اچھا اچھا اب جو بہن دراسات والی ہیں دو سال والی دراسات والی اس وقت ان کا سبق حدیث کا ہو رہا ہے مولانا تاریخ محمود صاحب پڑھا رہے تو اس اس روم میں چلے جائے اس کلاس میں یہ عربی کا معلم جو ہے یہ صرف ترس نظامی والوں کے لیے جو کہ چھ سال کا کورس کر رہی ہیں وہ بہنیں عربی کا معلم دو دن سبق یہ ان کی لیے ہیں باقی غالباً تاریخہ تلاصریہ یہ مشترک ہوتا ہے تین دن ٹھیک ہے جی تراسات والی بہنیں وہ مولانا تاریخ محمود صاحب کا جو سبق ہو رہے اس میں وہ جوائن کرے اس کو اس میں وہ سبق سن لے ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کلیمہ کلیمہ کے تین قسمیں بنائی تھے اسم فیل حرف اسم کی تعریف آجی اسم کی مثالیں اسم کی تعریف اور مثالیں یہ پڑھ دی تھی اسی طرح فیل فیل کے تعریف اور اس کی مثالیں سات حرف تھا حرف کی تعریف اور اس کی مثالیں بھی یہ ہم نے پڑھی اب اسم کی کیا تعریف تھی اسم وہ کلیمہ ہے جو اپنا معنی خود دیتا ہے اس کے بغیر کے کسی اور لفظ سے ملے اور تین زمانوں میں سے کسی زمانے کا بھی محتاج نہیں ہوتا اس میں زمانہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے مثال ایک تی رجلن حامدن زربن طیبن ہوا انا یعنی اسم میں سے اسم جامد رجلن حامدن زربن مزدر ہے اسم مزدر طیبن بھی اسی طرح ہوا زمیر ہے انا زمیر ہے زمیر پڑھیں گے انشاءاللہ ستر قسم کی پانچ کٹیگریزیس میں ہوا انا پہلا غائب کا لیا انا متقلم کا لیا تین کٹیگریزیس میں غائب کا مخاطب کا اور متقلم کا یہ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فیل فیل کے تعریف وہ کلیمہ ہے جو کسی کام کرنا یا ہونا سمجھا جائے اس میں سے اور تین زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی اس میں سے پایا جائے یہ تین زمانے مردو میں بھی استعمال کرتے ہیں انگریزی میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے زمانے ماضی ہے حال ہے اور زمانے استقبال ہے ٹھیک ہے نا جی گزشتہ زمانہ موجودہ زمانہ آنے والا زمانہ زمانے ماضی یعنی گزشتہ گزرا ہوا اور زمانے حال موجودہ زمانہ اور زمانے استقبال آنے والا زمانہ یہ تین زمانے اس میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے حرف و کلیمہ ہے جو کہ اپنا معنی خود نہیں دے سکتا بغیر اس کے کہ کوئی کلیمے کے ساتھ یہ ملے نہ اب حرف تب اپنا معنی دیتا ہے کہ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ یہ جا کے جڑ جائے ملے آجی مثالیں دیتے من علا فی وغیرہ وغیرہ آجی اور اس کی مثال دیتی زہابہ زیدن علی المسجد زید مسجد کی طرف گیا اب من جو ہے من زہابہ زیدن علی المسجد یہاں الہ لفظ ہے الہ حرف ہے اب الہ حرف اکیلہ میں کوئی معنی نہیں دے سکتا جب مسجد کے ساتھ ملا تو اس کا معنی نکل آیا زید کے ساتھ ملا تو اس کا معنی نکل آیا زہابہ زیدن علی المسجد جمعنی فعلیہ بن گیا چلا گیا زید مسجد کی طرف اب آتے ہیں اسم معنیوی لحاظ سے معنی کے لحاظ سے اس کے کے اندر معنی خاص ہے یا عام ہے اس لحاظ سے اسم کی دو قسمیں بنتی ہیں اسم کی کیا قسمیں بنتی ہیں دو اسم دو قسم کا ہوتا ہے یعنی معنی کے لحاظ سے کس کے اندر معنی خاص ہے یا عام ہے نمبر ون نکیرہ نکیرہ مردو میں بڑھتے اور دو نمبر پہ ہے معارفہ نکیرہ اور معارفہ اس کو تعریف اور تنکیر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے تعریف یعنی معارفہ تنکیر یعنی نکیرہ نکیرے کے اندر عموم ہوتا ہے کامن چیز ہوتی ہے ہاں جی کئی چیزوں پر اس کا کیا ہے اطلاق ہوتا ہے اور معارفہ جو ہے ایک خاص چیز کیلئے بولا جاتا ہے نکیرے کی تعریف فرماتے ہیں کہ نکیرہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے مثال کی طور پر رجلن ہے مرد ہے کسی طرح اس کے مقابلے میں امرأتن ہے یا مرأتن ہے امرأتن مرأتن یعنی کوئی عورت کوئی ایک عورت رجلن کوئی ایک مرد مثلا طالبن کوئی ایک طالبلم طالبتن کوئی ایک طالبلم ٹھیک ہے نا جی استازن کوئی ایک استاز معلمن کوئی ایک معلم تاجرن کوئی ایک تاجر ٹھیک ہے اس طرح کر کے یہ نکیرہ ہے بھی اب جو بھی تجارت کرتا ہو اس کو تاجرن کہہ سکتے ہیں جو آدمی بھی مرد ہو تو اس کو رجلن کہہ سکتے ہیں جو بھی عورت ہو جہاں سے بھی تعلق ہو تو اس کو امرأتن ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کہا ہے یہ چیز عمراتون لفظ یہ کامن ہے تو کسی عورت کے لیے بھی یہ عمراتون ہم کہہ سکتے ہیں اس لفظ سے کوئی خاص مراد نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہر ایک اور کسی ایک مرد کو رجل کہہ سکتے ہیں کسی ایک مرد کو بھی آپ رجل کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نکیرہ کے اندر جب اردو ترجمہ کرتے ہیں تو نکیری کے علامت یہ ہوتی ہے کہ اردو ترجمہ میں کوئی یا ایک یا کچھ کا ترجمہ نکل آتا ہے کچھ مثلا ما ان کچھ پانی کچھ پانی ما ان رجل ان کوئی ایک مرد آجے طالب ان ایک طالب علم اب یہ کامن ہے اس کے اندر عموم ہے لہٰذا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ نکیری کی مثال ہے رجلن امرأتن فرسن گوڑا کوئی ایک گوڑا آجی ساعتن کوئی ایک گڑی نظارتن کوئی ایک چشمہ بابن کوئی ایک دروازہ یہ عربی میں کئی چیزیں ہیں اس لفظ کو کوئی خاص مرد آجی مرد نہیں سمجھا جاتا بلکہ کوئی مرد بھی وہ مرد ہے بلکہ ہر ایک اور کسی ایک مرد کو رجل کہہ سکتے ہیں اگلی مثال ہے طیب طیب اچھی چیز کو کہتے ہیں اچھا طیب عرب کہتے ہیں طیب طیب اچھا اچھا ٹھیک ہے نا جی اچھا خوبی کے معنی میں بھی ہے طیب پاکیزہ کو بھی کہتے ہیں اور طیب مرد بہت اچھا انشاءاللہ اس کے معنی میں بھی آتا ہے اس سے کوئی خاص اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے کوئی بھی اچھی چیز بلکہ ہر ایک اور کسی ایک اچھی چیز کو طیب کہہ سکتے ہیں طیب پاکیزہ طیب اچھی چیز آجی اگر اچھی نہیں ہے اس کا اپوزٹ آئے گا قبیح آجی غیر و طیب بھی کہہ سکتے ہیں فاسد بھی کہہ سکتے ہیں فاسد غیر و طیب آجی قبیح یہ بھی کہہ سکتے ہیں قبیح حصل میں بدصورت کو کہتے ہیں ناکارہ کو بھی قبیح کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فاسد بھی کہہ سکتے ہیں غیر و طیب بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ناپاکیزہ وہ چیز جو ناپسند ہوتا ہے آجی غیر و طیب اب یہ نکیرہ ہے طیب نکیرہ ہے رجل نکیرہ ہی مثالیں دے دی اب معارفی کے کیا مثال ہے معارفہ تعریف صرف سے پہلے سن لیں کیونکہ تعریف اہم ہوتی ہے ہر چیز کی معارفہ وہ اسم ہے جو خاص چیز پر بولا جائے خاص چیز کیلئے اس کا یعنی معنی نکالا جائے اور اطلاق کیا جائے اس کا خاص چیز کیلئے بولنے والی چیز اس کو معارفہ کہتے ہیں مثال کی طور پر زید انہیں حامد انہیں خالد انہیں محمود انہیں یہ سارے جتنے بھی انسان کے نام ہیں ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے والدین اس کے لئے نام رکھتے ہیں جب نام رکھتے ہیں اس کو عالم کہا جاتا ہے یہ اس کے لئے نشانی ہے اس کے لئے کیا ہے یہ نشانی ہے عالم عالم نام کو کہتے ہیں نام جب رکھا گیا تو یہ شخص معارفہ ہو گیا اب اس سے مراد ہر زید مراد نہیں ہے بلکہ زید ایک خاص جس کا نام گھر میں والدین نے اس کے لئے زید رکھا زید ایک خاص مرد کا نام ہے مکہ تو ایک خاص شہر کا نام ہے دنیا میں مکہ مکرمہ ایک ہی ہے ایک ہی مکہ ہے اب مکہ کالونی تو ہو سکتی ہے لاہور میں ہے مکہ کالونی لیکن مکہ نہیں ہے آجی کالونی کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں دی مکہ کوئی دکان کا نام لوگ رکھ لیتے ہیں آجی مکہ فلان شاب لیکن یہ مکہ مکرمہ تو نہیں مراد مکہ ایک خاص نام ہے جب خاص ہے جیسے لاہور ایک خاص نام ہے کراچی ایک خاص نام ہے اسلام آباد خاص نام ہے آجی پشاور ایک خاص نام ہے گلگت بلتستان آجی یہ خاص نام ہے اسی طرح آزاد کشمیر جمعہ کشمیر یہ نام ہیں سارے یہ علم ہو جاتا ہے پھر تو اس کو ہم خاص کہیں گے خاص شہر کا نام ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو معارفہ کہیں گے جس کا دلالت ایک محدود چیز لیمیٹڈ میں ہے آجی عموم میں نہیں ہے کامن نہیں ہے اسی طرح الرجلو الرجلو یہ بھی معارفہ ہے کس کے ساتھ الافلام داخل ہوا جس نکیرے پھر الافلام داخل ہو تو معارفہ ہو جاتا ہے پہلے رجلن تھا الافلام داخل نہیں تھا تو وہ نکیرہ تھا اب الرجل یہ خاص مخصوص مرد اس سے کیا ہو گیا یہ معارفہ ہو گیا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ رجلن نکیرہ تھا اور الرجل یہ معارفہ ہو گیا وجہ الافلام ہے الافلام شروع میں جب آتی ہے کسی اسم نکیرے کی شروع میں تو یہ اسم نکیرہ کو کنورٹ کر دیتا ہے کس میں اسم معارفہ میں اس کو تبدیل کر دیا اسم نکیرہ اور اسم معارفہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی تعریف اور مثالوں سے یہ بات واضح ہوئی ہو یہ سمجھا گئی بات اب آتے ہیں اسم معارفہ کی قسمیں اب اسم معارفہ کی سات قسمیں ہیں سات قسموں کے علاوہ سات میں سے کوئی بھی نہ ہو تو سمجھ لے کہ پھر وہ اسم نکیرہ وہ کیا ہوگا اسم نکیرہ ہے اسم معارفہ یہ سات قسمیں ہیں اسم سے کوئی آجائے تو معارفہ ہے اسم سے کوئی نہیں ہے تو سمجھ لے کہ یہ کیا ہے یہ نکیرہ اور اسم نکیرہ جو ہے وہ پھر دو اسم کے اندر خاص طور پہ زیادہ تر آتا ہے اس میں ذات میں اور اس میں صفت میں تو یہ بات میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ اب اس میں معارفہ کی کس میں بڑھتے ہیں معارفہ کے ساتھ کس میں ہیں کتنی کس میں ہیں سار اس میں علم جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس میں محضہ بھی کہتے ہیں یعنی کسی کا نام اس میں علم زیدن حامدن خالدن محمودن ہاں جی وغیرہ وغیرہ اب ہر بندے کا اپنا ایک نام ہوتا ہے والدین نے رکھا ہوتا ہے اور نادرہ والوں نے اس کا ریجیشن کیا ہوتا ہے تو یہ نام جب رکھا جاتا ہے یہ اس میں علم بنتا ہے علم عربی میں کہتے ہیں جنڈے کو نشان کو جیسے کہ ہر ملک کی پہچان اس کا جنڈہ ہوتا ہے اب پاکستان کا جنڈہ خاص ہے سفید اور سبس ستارہ اور حلال اس کی نشانی ہے ترکیہ کا ہے غالباً سفید اور سرخ ہے اسی طرح ہمارے جیسے حلال اور ستارہ ہے اس میں بھی غالباً السعودی کا جنڈہ سفید ہے اس میں کلمہ لکاو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ طالبان کا جنڈہ سفید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلی جو گورمنٹ تھی اس کا جنڈہ اور اور تھا انڈیا کا اپنا ایک جنڈہ ہے یہ جنڈہ جو ہے یہ علم ہے عربی میں اس کو علم کہتے ہیں جیسے نام پہچان ہو جاتا ہے بندے کے لیے ہر ملک کا جنڈہ اس کا یہ ایک پہچان ہے ہے حامدن زیدن خالدن محمودن طارقن فلانن فلانن جتنے بھی نام رکھے چاہے وہ نام عورت کے ہیں یا مرد کے ہیں یہ اس کے لیے علم ذریعہ معارفہ بن جاتا ہے اس سے وہ معارفہ ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے اسم زمیر اسم زمیر جو ہے یہ بھی معارفہ ہوتے ہیں یعنی جس کو ہم انگلش میں پرنون کہتے ہیں یہ معارفہ ہوتا ہے جیسے ہوا وہ ایک شخص جو ذہن میں ہے جس کی طرح اشارہ کر رہے ہیں معارفہ ہے وہ خاص شخص ہے عام شخص مراد نہیں ہے ہوا سے ہوا ایک کٹیگری ہے غائب کا انتہ آپ ایک مرد یہ دوسری کٹیگری ہے اس کو حاضر کا کہتے ہیں یا مخاطب کا کہتے ہیں انہ یہ تیسری کٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں متقلم غائب حاضر متقلم یا غائب مخاطب متقلم یہ کہہ سکتے ہیں تو ہر ایک ان میں سے غائب کے لیے تین سیغے مذکر کے ہوتے ہیں اور تین مونس کے ہوتے ہیں چھے ہو گئے حاضر میں بھی اسی طرح تین مذکر کے اور تین مونس کے چھے جمع چھے بارہ اور دو متقلم کے سیغے آتے ہیں انا اور نحنو یہ ٹوٹل چودہ بنتے ہیں جیسے کہ آپ نے گردانیں شروع کے ہوگی مازی کی گردان فعلت فعلت فعلنا فعلت 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 فالتat فعلت 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 لئیúsica اب یہ آئیں گے انشاء اللہ اس ستر زمائر ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاء یہ پھر تب سمجھا رہی ہے اب آپ کے لئے مشکل ہے اتنی بات آپ کو یاد رکھنی ہے ابھی کہ زمائر ساری کے ساری جتنی بھی ہے کسی قسم کی بھی ہے وہ کیا ہے وہ معرفہ ہے زمائر ساری کے ساری معرفہ ہے یہ دو نمبر پہ چیز ہو گئی پہلا نمبر پہ ہے عالم نام ہونا یہ معرفہ ہے دوسری چیز زمائر سارے کے سارے معرفہ تیسری چیز اسمی اشارہ یہ سارے کے سارے کیا ہے یہ معرفہ ہے جیسے کہ شروعوں میں اسمی اشارہ آپ نے کس میں عربی کے معلم میں پڑھا ہے اور تھوڑے سی پریشانی بھی اٹھانی پڑی گی یہ کیا جنات کی زبان ہے تفصیل سے آئے گی اسمی اشارہ کی باس ٹھیک ہے نا جی گرامر کے اندر یہ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ سیکھیں گے بعید کے لیے لگے قریب کے لیے لگے اتین مذکر کے اتین مونس کے ہیں ہاں جی پورا پورا حق دیا گیا مونس کو مذکر کے ساتھ ساتھ جتنے سیغیں مذکر کے ہیں اتنے سیغیں مونس کے بھی ہیں اسمی اشارہ یعنی حازہ یہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے کسی کے طرف اسمی اشارہ ہے حازہ یہ ذا لکا وہ ذا کا وہ یہ اردن میں باستعمال ہوتا ہے نا یہ وہ یہ وہ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ دو چیزیں ہاں جی یہ دو بندے وہ دو چیزیں وہ دو بندے پھر حازانی ذانی کا اس طرح استعمال ہوگا برحال اسمی اشارہ ٹوٹلی جتنے بھی ہے تفصیل آئی گی یہ معارفہ کی قسموں میں سے ہے کس کی قسموں میں سے ہے معارفہ تین چیزیں ہوئی اسمی علم نمبر ون اسمی زمیر نمبر ٹو نمبر تری اسمی اشارہ یہ ذہن میں رکھنا ہے نمبر چار اسمی موصول موصول جو ملائے گیا ہو کسی کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ ملائے جاتا ہے ٹچ دیا جاتا ہے موصول اور اس کے بعد آتا ہے اسم اس کا وہ سلہ ہوتا ہے موصول اور سلہ جملوں کے اندر یہ چیز آتی ہے تو اس کو بھی ہم معارفہ کہیں گے جب بھی اس میں موصول آتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس میں موصول معارفہ ہوتا ہے نکرہ نہیں ہوتا ایک خاص چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے مثلاً اللذی ہے یہ مذکر کے لئے واحد اللذی اللذانی اللذینا اللتی اللتانی اللاتی اللواتی وغیرہ وغیرہ اس میں موصول تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کی کیا ہے ہر ایک سیخہ اس کے پڑھیں گے اللذی سے لے کر اللاتی اللواتی تک ٹھیک ہے نا جی یہ سمجھ لیں کہ اس میں موصول جس شیب میں بھی ہے جس سیخہ میں بھی ہے کیا ہے یہ معارفہ ہے یہ نکرہ نہیں ہے ایک خاص چیز کیلئے بولا جاتا ہے جو ایک مرد اللہ تھی جو ایک عورت جو جو جہاں بھی اردو ترجمے میں جو آتا ہے تو وہاں اسم کیا ہوتا ہے اس میں موصول ہوتا ہے چار چیزیں ہو گئی نمبر ون اسم عالم نمبر دو اسم زمیر نمبر تری ہاں جی اسم اشارہ نمبر چار اسم موصول اب آتے ہیں نمبر پانچ پہ اسم منادہ منادہ کہتے ہیں پکارا ہوا جس کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں بلائے ہوا منادہ ایک ہے منادی منادی کا مطلب ہے پکارنے والا بلانے والا منادی ہاں جی ایک ہے ندا آواز جو آواز دی جاتی ہے وہ ندا ہے ایک ہوتا ہے حرف ندا جس حرف سے تم بلاتے ہو یا ہے آیا ہے وغیر وغیر حروف ندا انشاءاللہ ہی تفصیل سے پڑھیں گے حرف ندا اور چیزیں منادہ بلائے ہوا چیز منادی جو ہے اسی فائل کا سیغہ ہے یہ بکارنے والا ٹھیک ہے نا جی اور ندا جو ہے وہ آواز ہے جیسے اب ندا کہہ ہے آزان بھی ایک ندا ہے نماز کیلئے کا آواز ہے اعلان ہے ندا اعلان آواز کو کہتے ہیں مثال کی طور پر یا رجولو یا رجولو پہلے رجولو ہم نے پڑھا تھا کہ نکیرہ ہے جب یا داخل ہو گیا حرف ندا یہ منادہ بن گیا جب منادہ پکارا گیا منادہ بن گیا مطلب یہ پکارا گیا یا رجولو اے مرد اے آدمی تو یہ معرفہ ہے اس سے مراد پھر آدمی ہی ہوگا اگر اس مجلس میں یا اس جگہ پر گیدرنگ میں عورتیں بھی کڑی ہیں بچے بھی کڑے ہیں ایک آدمی یا رجول کہتا ہے تو پھر مرد ہی دیکھے گا اس کی طرف جو بھی مرد ہوگا باقی چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہے یہ معرفہ ہو جاتا ہے خاص ہو جاتا ہے یا ولد اے لڑکے اب اے لڑکے کہہ دیا مرد نہیں دیکھیں گے جو لڑکے لڑکے وہ ہی دیکھیں گے اس میں سے جو عورتیں ہیں وہ بھی نہیں دیکھیں گی کیونکہ ان کا فقار ان کے لیے نہیں ہے یہ فقار کس کے لیے ہیں بچے کے لیے یا ولد اے لڑکے اب سمجھیں یہ بات ورنہ تو ولدن یا کو دور کر دے اس سے تو یہ نکیرہ ہے رجول کے اندر سے یا دور کر دے تو یہ نکیرہ ہے لیکن یا کی وجہ سے جب منادہ بن گیا یا کی وجہ سے جب یا ولد منادہ بن گیا تو یہ معرفہ ہو گیا اب اس کو کیا ہے ایک خاص لڑکا مراد ہوگا ایک خاص آدمی مراد ہوگا ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں نمبر چھے پر ساتھ پھر پڑھیں گے انشاءاللہ زیادہ تو نہیں ہو رہے سبق میرا خیال ہے چھے چھوڑ دیتے ہیں یہ چار پانچ آپ یاد کرلیں بس اس میں عالم اس میں زمیر اس میں شارہ اور کیا تھا اس میں محصول پانچ نمبر پہ اس میں منادہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں عالم زمیر اس میں شارہ اور اس میں محصول اور پانچ نمبر پہ منادہ یہ سات قسمیں ہیں ٹوٹل پانچ ہم نے پڑھ لی یہ پانچ ذہن نشین کرے یہ ہے کیا یہ معارفہ کی قسمیں ہیں یہ معارفہ ہے یہ سات کے علاوہ پھر کوئی بھی اسم آتا ہے تو انہیں کی رہ سمجھا جائے گا ٹھیک ہے جی اب دیکھ لیں اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو اب اپنے سوال کر سکتی ہیں ٹھیک ہے نا جی سمجھنا یہ ضروری ہے سوال کرنے میں شرم نہ کریں سوال کرنا بھی علم کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا جی جو ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتی ہیں جی تین چار منٹ ہے آپ کو پاس کسی کے ذہن میں آج کی سبق یا کل کی سبق کوئی سوال ہو تو اپنا سوال وہ کر لیں موصول دوبارہ بتا دیں موصول موصول اسے مفہول کا سیغہ ہے یعنی پیوستہ کیا ہوا یہ جملوں کے اندر جب یہ آتا ہے یہ پیوستگی کا کام کرتا ہے یہ پیوست کر دیا جاتا ہے اس کو ساتھ ملائے جاتا ہے آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے اللذی جو جو اردو ترجمے میں اس کا کیا ہے یہ آتا ہے ٹھیک ہے نا جس کو اسے میں موصول کہتے ہیں اور اس کے اپنے سیغے ہیں اللذی ہے اللذانی ہے اللذینہ ہے اللہ تی ہے اللہ تانی ہے اللہ تی اللہ واتی اس طرح یہ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے اور کوئی سوال منادہ منادہ پکارا ہوا چیز پکاری ہوئی چیز جس کو آپ آواز دیتے ہیں پکارتے ہیں آج ہی بلاتے ہیں تو اس کو منادہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو منادہ کہتے ہیں اور منادی جو ہے پکارنے والا ہے ندہ آواز کو کہتے ہیں پکار کو اور جو حرف ندہ ہے وہ اس کے حروف ہے جیسے یا ہے آیا ہے حل ہے وغیرہ وغیرہ یہ حروف انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے زمیر جو ہے زمین یہ پرناون ہے یہ چودہ زمائر ہوتی ہیں ہر کٹیگری میں پانچ کٹیگری سے ستر بنتی ہے حرف ندہ معرفہ کر دیتا ہے حرف ندہ جب داخل ہو کسی اس میں نہ کرے پر جیسے یا رجل ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے پر اس میں عالم دوبارہ بتا دے کسی کا نام کسی شخص کا نام عورت و مرد و بچہ ہو وہ نام اس کی لئے کیا ہے وہ اس کی لئے معرفہ بنتا ہے اس کی شناخت نام سے ہوتی ہے حرف ندہ بھی اس میں عالم دوبارہ بتا دے اس میں عالم بتا دیا نام کو کہتے ہیں پہلے تین ازباق کم لنگ وہ میں پوچھتا ہوں شاید مل سکے آپ کو وہ ریکارڈنگ اس میں ہوگی غالبا وہ جو ہمارا اس میں وہ کرتا ہے نا جو اس دیکھ بال کرتا ہے اس کو اس سے پوچھتے ہیں کسی کا ذاتی نام اس کو عالم کہتے ہیں بالکل اس کو عالم کہتے ہیں اس کی نشانی یہی ہے اس کی پہچان ہے جی اور کوئی سوال یہ ایک سوال آیا ہے کہ پہلے تین ازباق کا لنگ مل سکتے ہیں ان کو اچھا ڈیلی بیسز پہ لنگ جاتا ہے وہ پھر محفوظ بھی ہو جاتا ہے ریکارڈنگ وغیرہ محفوظ ہو جاتا ہے میرا خیال ہے اچھا نوٹ بنانے ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے جامعے کا ایکاؤنٹ ہے اس کی اوپر آپ سن سکتی ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ضمیر ہے ضمیر کی جو ہے نا پوری باس آئے گی انشاءاللہ علم ناحوہ کے اندر بھی پڑیں گے اس میں بھی آئے گی اچھا یہ فرماتے ہیں کہاں ملیں گی یہ لنک بیچ دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہومر کیا ہے اس کو آپ یاد کر کے لائیں انشاءاللہ اچھا یہ محسن بھائی کہہ رہے ہیں اگر میرا نمبر ہے آپ کے پاس تو کسی کا نمبر آجے تو لنک بیچ دیتے ہیں اپنا جو اس میں آپ کی کلاس کی امیرہ ہے وہ کوئی نمبر بیچ دیں ویڈس اپ کا تو ویڈس اپ کر دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے لنک اس میں آ جائے گا جی انشاءاللہ سبق میں سنوں گا اگلے جمعیرات کو یہ یاد کرنا ہے شروع سے لے کر جو آپ نے پانچ چیزیں یہ اس میں معارفہ پڑی ہے یہ آپ سے سننے انشاءاللہ سننے کے بعد ہم نیا سبق سٹارٹ کریں گے یہ یاد کر کے آنا ہے یہ اب تمہارا ہمارک ہے کیونکہ اب ہمار کے بغیر کام نہیں کی چلنا لکھ لیں کاپی میں تو اچھا ہے لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ پختگی آ جاتی ہے ذہن نشین ہوتی چیزیں اپنے ایک کاپی بنا دیں اس میں لکھ لیں مثالوں کے ساتھ جو مثالیں میں نے اضافی دی اس کے ساتھ وہ بھی ساتھ لکھ لیں اب ہم صرف اور سے رجل رجل یا حامد وغیرہ کا نہیں ہے اور بھی مثالیں میں نے دی وہ ساری کے ساتھ لکھ لیں تاکہ وہ ساتھ آجے اس میں ٹھیک ہے انشاءاللہ اب کس کا سبب کس کے وہ آئیں گے ابھی ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم چلتے ہیں یہ میوٹ میں یہ تو بند کرتے ہیں